امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس وجہ سے بغض تھا یہ روایت ذکر کی ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ساری اس روایت کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے نمبر دو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بہت سے احوال حدیث کی کتب کے اندر ذکر ہیں کہ آپ جو ہیں وہ قسرت کے ساتھ خواتین سے ناجائز تعلق قائم کیا کرتے تھے ان دونوں چیزوں کی وضاحت کر دیتا ہوں اور زین الدین صاحب وضاحت کے علاوہ میں اس چیز کو بھی سمجھا دیتا ہوں دوبارہ اور ظاہر ہے میں نے کوئی دنیا تو تبدیل نہیں کرنی ہے میں نے کوئی پوری دنیا میں انقلاب نہیں لے کے آنا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی ایک محنت ہوتی ہے کابش ہوتی ہے وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے اور وہ اللہ کرے وہ چند لوگوں کے ہی صحیح لیکن دل و دماغ کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے پھر وہ چند لوگوں سے آگے کب سمندر بن جائے کب چند کتروں سے سمندر بن جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارا اس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ مل لے دیکھئے گا جس روایت کے آپ بات کر رہے ہیں اس روایت کے مطن پر علامہ شروع سے کلام کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس کو ایز ایٹیز نہ تو قبول کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ اس قدر عجیب و غریب قسم کے واقعے کے اوپر مشتمل ہے کہ صحابہ اکرام کی آپ سمجھے کہ ایک خاص طور پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ایک کریکٹر اسیسینیشن ہوگی اگر اس روایت کو ایز ایٹیز مان لیا جائے یہ روایت پوری ہے کیا جو آپ نے روایت بیان کی ہے چار ہزار تیم سو پچاس امام بخاری یہ امام بخاری تو اس واقعے کو مختصر کر کے لائے ہیں آپ اسی کی شرعہ کے اوپر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کو ذرا پڑھ لیجئے گا وہ اس روایت کو مفصل لے کر آئے ہیں یعنی جیس امام بخاری نے اشارہ کیا یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں بغض رکھتا تھا حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ کیا تھی کہ میں نے دیکھا تھا آپ کمرے سے غسل جنابت کر کے آ رہے تھے اس وجہ سے میں بغض رکھتا تھا تو وہ کیا ہوا تھا جو غسل جنابت کا ذکر انہوں نے یہ پورا واقعہ ذرا پڑھ لیجئے گا آپ کو خود سمن میں آ جائے گا بنانے والوں نے یہ واقعہ کو بنایا ہے اور بنانے کے بعد اتنے اشکالات اس کے اندر چھوڑ کے چلے گئے کہ اگر آپ دیکھیں گے خود ہمارے اہل سنت کے علماء کرام میں سے ایک بہت بڑی فہرست ہے ابو ذرعر حروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام خطابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سب علماء کرام نے اس کے مطن پر کئی سوالات کھڑے کر دئیے اور اشارہ دے دیا کہ یہ واقعہ ایسا نہیں ہے جس طرح روایتوں کے اندر آ گیا ہم اس کو مان نہیں سکتے ہیں اس لئے کہ عجیب و غریب چیز ہیں اب یہ واقعہ پورا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بیجا غالباً مجھے جو یاد دا رہا ہے یمن بیجا کہ وہاں پر مال غنیمت جمع ہے اس میں سے جو خمس کا حصہ اس پر قبضہ کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے ساتھ حضرت علی کو وہاں پر بیجا اب وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت علی وہاں پر گئے ہیں اور صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ دیگر صحابہ بھی وہاں موجود تھے تو وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا مال غنیمت کے اندر ایک لونڈی تھی خوبصورت لونڈی تھی وصیفہ اس کا غالباً نام تھا تو حضرت علی آئے ہیں اس کو لے کر ہاتھ پکڑا اس کا لے کر چلے گئے اور لے کر کہاں چلے گئے کمرے کے اندر لے کر چلے گئے اس کے ساتھ رات بھی گزاری حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر صبح غسل جنابت کر کے باہر آ رہے ہیں پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خالد بن ولید کو بھی کہا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی نے کیا کام کیا کہنے وَقُن تُعُبُ غِدُوَ عَلِيَن اس کے بعد سے حضرت علی سے مجھ سے بالکل محبت نہیں تھی دل میں نفرت تھی یہ کیا کام کیا حضرت علی پھر اس کے بعد آگے واقعہ کا ذکر ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سارے صحابہ واپس آئے اللہ کی نبی علیہ السلام سے واقعہ ذکر کیا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے بغض نہ رکھا کرو کہ حضرت علی کا جو خمص کے اندر زیادہ حق ہے اب یہ ایک واقعہ تو آگیا لیکن اس پر اشکالات اتنے زیادہ ہیں اترازات اس کے اوپر اتنے زیادہ ہیں اس کو حل کر کے کون دے یعنی آپ کو اگر لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک پاک دامن خاتون ہے جن کے نقاع کے اندر ان کا کریکٹر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیجیں ان کو مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے لئے خمص پر قبضہ کرنے کے لئے اور حضرت علی مہا پر پہنچیں اور ایک لونڈی پسند آئے اور اس کے ساتھ رات بھی گزاریں آپ کو لگتا ہے یہ کریکٹر ہونا چاہیے صحابہ اکرام کا یا آپ کو لگتا ہے یہ واقعہ بنانے والوں نے کچھ ایسی بات اس میں ڈال دی جس کو حل نہیں کر سکتے پھر اس کے اوپر آپ پڑھئے گا امام خطابی رحمت اللہ علیہ کو یا ابو ذرحروری مودیسین کو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر جس وقت ممہ ملکت ایمانو کن کا بھی حکمات تھے نا لونڈیوں وغیرہ کے اس وقت بھی استبرائے رحم ہوا کرتا تھا پہلے لونڈیوں میں اس کے بعد وہ ملکیت کے اندر جاتی تھی پھر جا کر اللہ کی طرف سے وہ حلال ہوتی تھی اور رسمانی ریلیشن ان سے جائز ہوا کرتا ہے کہا کہ اس رباعت میں ذکر ہے حضرت علی وہاں چلے گا نہ اس خد وہ جو لڑکی تھی وصیفہ نام کی لونڈی تھی نہ اس سے استبرائے رحم ہوا نہ کچھ ہوا یہ کیسے ہم مان لیں کہ اس کو حضرت علی لے کر کمرے میں چلے گئے اور دوسری بات اس لڑکی کا کیا خصور ہے اس لڑکی کو اسلام قبول نہیں کرنا اس لڑکی کو ایمان نہیں چاہیے کیا یعنی اس لڑکی کا کیا اس کے اوپر گزری ہوگی کہ یار ان لوگ کا یہ دین ہے کہ اس دین کے اندر یہ چند افراد ایسے ہیں کہ ان کا بس حق ہے کہ ہمیں پکڑو اور کمرے میں لے کے چلے جاؤ اور ایک رات ہمارے ساتھ گزار لو پھر دوسری بات کہ اگر آپ یہ بولیں یہاں پر یہ بھی اتراز وارد ہوتا ہے کہ اگر آپ بولیں کہ نہیں جی حضرت علی کے لیے وہ حلال ہو گئی تھی اگر آپ یہ بولیں ٹھیک ہے تو ایک رات کے لیے حلال ہو گئی تھی یا اس کو بقاعدہ سے آپ نے اپنی لونی بنا لینا تھا یا آزاد کر کے اسے نکاح کر لینا تھا سو طریقے کا روہ رہے لیکن کیا ایک رات کے لیے کیونکہ حدیث میں واقعہ تو ایک رات کی ہے کہ ایک رات اگلے دن صبح اس لئے جنابت کر کے حضرت علی باہر آئے تو یہ واقعہ اپنے اندر اتنے اترازات رکھتا تھا جس کی وجہ سے اہل سنت کے علماء میں سے ہی کئی علماء آئے ہیں جنہوں نے اشکال والے وارد کیا ہے اور اس کو خاموش ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں لمبی چوڑی تعویلیں کرنی پڑیں گی شایعہ نشان بات نہیں بنتی ہے واقعہ کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا راویوں سے پلٹ پلٹ کے یہ بات آگیا آتی چلی گئی آتی چلی گئی آتی چلی گئی وہ کھچڑی این میں یہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لی جائے گا فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے نکاح میں تھے حضرت علی ایک اور نکاح کی خواہز ظاہر کر رہے تھے بخاری کی روایتہ اپنے پڑی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا تھا اور فرمایا رسول کی بیٹی ہو اور ان کی بیٹی ہو کفار کی بیٹی سرداروں میں سے ایک نکاح عقد کے اندر جمعانی ہوں گی یاد رکھے گا کہ بڑی شان ہے ان کے پاکیاں قرآن ذکر کرتا ہے اور ان کے اخلاق عالی اوصاف کو قرآن ذکر کرتا ہے اور ہم بعض روایتوں کے اندر جس کو ہماری ایکسپرٹیز تو ہوتی نہیں ہے ہم نے تو نہیں پڑا کبھی کہ بھئی حدیث کے مطلب کیسے حل کیا جاتا ہے یہ بعد کی باتیں ہیں جس کو ہمارے آقابرین نے کتنی محنتوں سے حل کیا کچھ پتا نہیں ہمارے یہ ایک فتنہ ہے اور فتنہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح سنت کی جو بات ملے اس پر عمل کر لیں یہی آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے اس کتابوں کے اندر آ گیا کہ خواتین کے ساتھ ان کا بیعویہ ٹھیک نہیں تھا بھئی ٹھیک ہے اگر آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں مان لیں ہم تو نہیں مان سکتے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرم کوئی بھی معصوم نہیں تھے خطا سب سے ہو سکتی تھی لیکن یاد اکھی گا ان کی براہراز تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کے اصاف قرآن ذکر کرتا ہے اور قرآن پاک اتنے انداز میں ذکر کرتا ہے کبھی صحابقون اللہ والون کہے کے کبھی ذکر کرتا ہے ان کی تعریفیں ہم نے پچھلی کتابوں کے اندر بھی ذکر کی مختلف طریقوں کے ساتھ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان سے بلکل خطا ہوتی ہے بشری تقاضے کے اندر لیکن وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں باقی صحابہ اکرام کی کیریکٹر اسسینشن کے حوالے سے بہت روایات ہیں آپ کو ہر صحابی سے متعلق مل جائے گی الٹی سیدی روایت صحیح سند کی روایتیں بھی مل جائیں گی یہ کم ہے یہ تو آپ نے ایک روایت کہیں سے پڑھ لیا تو آپ نے مجھ سے زین الدین صاحب سوال کر لیا ورنہ میں اس سے بھی خطرناک روایت آپ کو بیان کروں اور سند اس کی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے یہ بخاری کی روایت ہے جو آپ نے ذکر کی کہ حضرت علی گئے ہیں وہاں لونڈی پسند آئی اس کے ساتھ رات گزار لی اور ابن صحیح ابن حبان کی روایت ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرط کے اوپر صحیح روایت ہے اس کے انداز ذکر ہے حضرت علی کو ایک دفعہ پھر کسی کافلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت علی وہاں پر بھی کافلہ الگ تھا وہاں پر بھی ایک لونڈی فعصابہ جاری ہے کر کے دیکھ لی جائے گا وہاں بھی ایک لونڈی کے ساتھ جو ہے ناظرت علی چلے گئے یہ سب صحیح سنت کی باتیں لیکن ان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے اس لئے علماء علیہ السنت جو ہیں یاد اکھی گا شروع سے ان کا ایک سٹینڈ راہ ہے بڑا سخت راہ ہے کریکٹر اسیسی نشن کے حوالے سے جتنی روایات آتی ہیں اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں یہ دشمنی کے اندر بغض کے اندر یہ سب چیزیں بعد میں ایڈ کی گئی ہے ملائی گئی ہے تاکہ دلوں میں نفرت پیدا یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ انہی روایتوں کی بنیاد پر بچارہ پٹری سے سائیڈ پر ہو جاتا ہے اور وہ یہی ہے کہ ان کو حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے روایتیں مل جاتی ہیں وہ کہتے ہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا عثمان اگنی ٹھیک نہیں تھے انہوں نے فاروق ٹھیک نہیں تھے فلان صحابی ٹھیک نہیں ان کو کوئی صحابی ٹھیک نہیں لگتا انہیں پوچھیں ان میں سے کسی چیز کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے نہیں آپ نے خود سنے نہیں راویوں کی باتیں اب راویوں کی باتیں نہیں لوگوں کو سمجھ میں آتی کہ صحیح سنت کے اندر بھی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو قبول نہیں کیا جاسا یہ فتنہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے یہ دور بھی ایسا ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن زین الدین صاحب مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ سے آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو روایات ہے ایکسپرٹیز کے علاوہ نہیں پڑھنی چھے قرآن پاک پڑھیں اس کے محکمات پر عمل کریں قرآن پاک کی تحقیقات کریں اور چلے جائیں قرآن پاک کے گہرے سمندر کے اندر جتنی قابلیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیئے یہ جو راہ ہے اس میں جب تک آپ کے پاس کہ صاحب فلان روایت کے اندر ایسی الٹی بات آگئی ہے تو کیا کریں پہ سمجھانا ہی پڑتا ہے پہ کچھ ریفرنسز دینے پڑھتے ہیں وہ پڑھوا دیتے ہیں کچھ علامہ کو پھر دل میں مطمئی اتمنان آتا ہے کہ ہاں ہمارے علامہ کرام نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر عشقالات ہیں عشقالات ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تحقیق دے